بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رحم والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آگاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علم اے ہمارے رب ہمارے علم اضافہ فرما آج ہم بلند خوانی کریں گے نظم برسات کی نظم کیا ہے نظم لفظ منظم سے ہے اس کے معنی ترتیب دینا اور موٹیوں کو لڑی میں پرونے کے ہیں نظم میں شائر حضرات اپنے جذبات کا اظہار شائری سے کرتے ہیں نظم اردو عدب کی ایک اہم سنف ہے یعنی ایک اہم قسم ہے جس طرح ایک ترتیب ہوتی ہے موٹیوں کی لڑی میں اسی طرح وہ تھوڑے الفاظ میں شائر حضرات اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں برسات کا موسم کس کو کہتے ہیں بارش کے موسم کو برسات کہتے ہیں پاکستان میں یہ موسم جولائی اور اگست کے مہینوں میں آتا ہے کالے بادل آتے ہیں اور مصلا دھار بارش ہوتی ہے پہلا مصرا ہے بادل آئیں بادل جائیں یعنی بادل آتے ہیں اور بارش برسا کر چلے جاتے ہیں کالی گھٹائیں می برسائیں جب بہت زیادہ پانی ہوتا ہے بادلوں میں تو ان کو کالی گھٹا کہتے ہیں می برسانا بارش کا برسنا بارش میں چپ بیٹھیں گائیں یعنی بارش میں یا تو آپ اندر بیٹھ کے اس کو مزا لیتے ہیں خاموشی سے یا پھر آپ بارش میں نکل کر گاتے ہیں بھیڑیں بھاگیں اور ممیائیں بھیڑیں جو چار رہی ہوتی ہیں کھیتوں میں جب بارش آتی ہے تو وہ ادھر ادھر بھاگتی ہیں بارش سے بچنے کے لیے اور ممیانہ بھیڑ کے بولنے کو ممیانہ کہتے ہیں چڑیاں جیسے چاہیں نہائیں تو بارش میں چرند پرند جو ہیں وہ بھی نہاتے ہیں اور چڑیاں ویسے تو آپ کو اٹھ بھی نظر آتی ہیں لیکن ان کی مرضی ہو تو وہ سڑک پہ بھی بیٹھ جاتی ہیں نہانے کے لیے مینڈک جی بھر کر ٹرائیں مینڈک کے بولنے کو مینڈک کا ٹرانہ کہتے ہیں تو آپ نوٹ کریں کہ جب برسات کا موسم ہوتا ہے تو مینڈک کے ٹرانے کی آوازیں بھی بہت آتی ہیں بولنے کی آوازیں لڑکے بالے باغ میں جائیں اور لڑکے جو ہوتے ہیں ان کو باغ میں جانا اچھا لگتا ہے وہ باغوں میں چلے جاتے ہیں جھولے ڈالیں اور جھولائیں لوگ بارش کے موسم میں جھولے ڈالتے ہیں اور جھولائیں ان میں جھولے لیتے ہیں اچھلے کودیں ناچیں گائیں یعنی خوشی سے جب بچے خوش ہوتے ہیں تو وہ اچھلتے ہیں کودتے ہیں اور ناچتے ہیں اور شور مچاتے ہیں دل بہلائیں دھوم مچائیں یعنی آپ کا اس سے دل بھی خوش ہوتا ہے اور دھوم مچائیں دوسرے لوگ کو بھی پتا چلتا ہے کہ بچے اچھل کود رہے ہیں تو پیارے بچوں اس کائنات کی ہر چیز ہر لمحہ تبدیل ہو رہی ہے تغیر کے علاوہ کوئی چیز بھی مستقل نہیں ہے تغیر کہتے ہیں تبدیلی کو سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں اگر آپ نے اپنے اردگرد دیکھیں تو صبح سورج نکلتا ہے پھر دوپہر ہوتی ہے این نسو نہار پہ سورج چمکتا ہے اور پھر وہ غروب ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے پھر غروب ہوتا ہے پھر رات ہو جاتی ہے اسی طرح آپ اپنے اوپر نظر ڈالیں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پھر بڑا ہوتا ہے جوان ہوتا ہے پھر جوانی سے بڑھاپے کی طرف چلتا ہے اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں اور یہ دنیا چھوڑ جاتا ہے اسی طرح آپ درختوں پہ اوپر نظر ڈالیں بہار کا موسم آتا ہے پھول نکلتے ہیں خزان کے موسم میں پتے اور پھول جھڑ جاتے ہیں درخت ٹون مونڈ رہ جاتے ہیں بہار آتی ہے پھر نئے پتے نکل آتے ہیں تو زندگی میں کوئی چیز بھی مستقل نہیں ہے جب تک زندگی ہے ہر چیز چل رہی ہے اور چلتے ہوئے ہر چیز تبدیل ہو رہی ہے اسی طرح برسات مخزان سردی گرمی آتا ہے اسی کی وجہ سے موسموں سے تغیر کی وجہ سے ہمیں ترہ ترہ کے پھل کھانے کو ملتے ہیں سبزیاں ملتی ہیں کیونکہ زندگی جو ہے اگر ہمیں خالی ایک ہی چیز ملے ایک ہی موسم ہو تو ہم اسے بیزار ہو جاتے ہیں لیکن پیارے بچوں ایک چیز مستقل ہے اور وہ کیا وہ اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے اور ہمیں ہر موسم میں ہر زمانے میں ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے اپنے رب کو جانے اپنے آپ کو پہچانے اپنا ناتہ قرآن مجید سے جوڑیں ہمیں اللہ نے دنیا میں خاص مقصد کے لیے پتا بھیجا ہے اور وہ مقصد قرآن پڑھنے سے پتا چلتا ہے آپ کو اردو پڑھنا آرہی ہے تو قرآن مجید کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لیں اگلے سببت میں ہم اس نظم کی نصر کریں گے امیدہ آپ کو سببت پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں